بی فور بلیسنگز اور بی فور بدنامی اگر آپ ایک دیوائن سول ہیں اگر آپ کسی دیوائن جرنی میں ہیں دونوں آپ کے ساتھ ساتھ چلنے والی ہیں الکل پرپیرڈ ہو جائیے ہر طرح کی بدنامی آپ کو جھیلنے کو مل سکتی ہے اس دیوائن جرنی میں رہتے ہوئے کل کوئی سیشن تھا میرا اور اس میں یہ بات آئی تھی جہاں پر وہ اپنے کارمیک سے بہت زیادہ پیڑی تھے بہت زیادہ پریشان ہیں ان کو ترہ ترہ کے طریقے نکالے جاتے ہیں ان کو ہیرس کرنے کی ان کو ٹورچر کرنے کی یہاں تک کی کئی بار ان کو بدنام کرنے کی کوششیں بھی کی گئی ہیں ان فیکٹ بدنام کیا بھی گیا ہے بہت زیادہ اگر آپ بھی ایک دیوائن سول ہیں تو بالکل تیار رہیے یہ آپ کو جھیلنا پڑ سکتا ہے لٹس آف بدنامی ان دیوائن جرنی بدنامی تو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے برا بھلا بولنا برا بھلا سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے برا بھلا بولنا کارمکس کا سب سے بڑا لکشن ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے جب نہیں گرا سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی وائیپریشن پہچانتے ہیں تو وہ آپ کو بدنام نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے رومرز فیلا سکتے ہیں آپ کو نیچہ دکھا سکتے ہیں آپ کا مجھا کڑا سکتے ہیں کچھ لوگ مل کے آپ کے لیے کچھ کنسپائر کر سکتے ہیں آپ کے لیے سمیر کیمپین کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ آپ کے بھگوان بھی چل رہے ہیں آپ کی بلیسنگز بھی چل رہی ہیں ٹھیک ہے all these are the important beards جن پر دھیان دینا ہے اس فالتو کے بھی پہ آپ کو دھیان نہیں دینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہوا میں اڑا دیجئے لیکن جس کا کرما وہ جانے ٹھیک ہے اگر ایسا کچھ لوگ آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو وہ اپنا کرما پنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو سوچنے کی اپنی انرجی دینے کی یا پریشان ہونے کی کوئی بھی جرورت ہے نہیں آپ بس کاؤنٹ کریے اپنی بلیسنگز اپنی بدنامی آگا کاؤنٹ پت کریے اپنی بلیسنگز کاؤنٹ کریے بدنامی ہوگے تو آپ used to ہو جاتے ہیں آگے چل کے ٹھیک ہے یہ جو بھی لوگ آتے ہیں پریشان ہوتے ہوئے گھبر آتے ہوئے یہ بہت initial stages پر ہوتے ہیں آپ کے جب dark night of the soul آتے ہیں آپ کی ego death آتی ہے یہ سب سے پہلے یہی چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ہر ایک انسان آپ سے دور ہٹ جائے گا ہر ایک انسان آپ کی خلاف کھڑا ہو جائے گا کوئی نہیں ہوگا جو ساتھ دے گا believe me کوئی نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں آپ کے اپنے بھی آپ کو وہ روپ دکھا دیں گے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن وہ ہی وقت ہوتا ہے جب یہ آپ کے ساتھ جب گھٹی تو رہا ہے نا وہاں پر آپ end ہو رہے ہو آپ کا پرانا ورزن جو ہے وہ جا رہا ہے آپ end ہو رہے ہو اب ہے شروعات اب آگے جو ہے وہ جیون ہے وہ شروعات ہے کچھ بھی اگر آپ toxic تھا آپ کی life میں آپ جھیل رہے تھے اور آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے تو universe آپ کو ہر اس انسان کی پرک کرائیں گے divine journey میں پیار کے نام پر جو بھی آپ نے آج تک سنا سمجھا دیکھا ٹھیک ہے بھروسے کے نام پر آپ نے جو کچھ دیا لوگوں کو آپ کو کبھی return نہیں ملے گا تگیار رہیے اس چیز کے لیے جو پیار آپ دیں گے آپ کو return نہیں ملنے والا جو بھروسہ آپ دیں گے آپ کو return نہیں ملنے والا اس کے بدلے آپ کو ملنے والے ہیں ڈھیڑ ڈھیڑ سارے لانچن کلنک بدنامیاں برا بھلا آپ کے بارے میں بولا جائے گا آپ کو سنایا جائے گا آپ کے سامنے آئے گی universe unfold کرتے ہیں آپ کے پیچھے سے بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ آپ کے سامنے کھول کے رکھتی جاتی ہے کیونکہ ہر رشتے کی سچائی آپ کو برماتما دکھاتے ہیں لیکن کیا چندتا ہے ایدھر blessings بتا تو رہی ہیں کہ اس سائید بلیسنگ چل رہی ہیں اس سائید بھگوان چی چل رہی ہیں طاقت دیتے ہیں آپ کو push دیتے ہیں آپ کو so that آپ fight کر سکو so that آپ نکل سکو so that آپ deal کر سکو ان چیزوں سے یہ طاقت آپ میں کون دیتا ہے یہ طاقت آپ کو بھگوان دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو ملنا start ہوتی ہے ایک بار آپ یہ journey اچھے سے کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ملنا شروع people coming to you ٹھیک ہے soul family یہ سب کیا ہے یہ سب ہیں آپ کی blessings جو آپ کو تب ملنا start ہوتی جب آپ ایک بار اچھے سے اپنی divine powers کی اکانکش پر ان کی چھاؤں وہ خرا اترتے ہیں آپ اس test پر خرا اترتے ہیں جب آپ وہ test اچھے سے complete کرتے ہیں clear کرتے ہیں تو پھر آپ کچھ اور ہی بن کے نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے سونا بھی تب کے ہی نکھرتا ہے تو آپ وہ ہی سونا ہے جسے پہلے آگ میں تپایا جاتا ہے اگر آپ کو کیونکہ اشور اشور کا زیور ہے آپ سویم بھگوان جی کا زیور ہے آپ ٹھیک ہے ان کا گہنا ہے آپ ان کی ان کے لئے بہت پریشیس ہیں آپ تو آپ کو تپایا تو جائے گا سونے کو بھی گہنا بننے کے لئے تپنا پڑتا ہے نکھر نا پڑتا ہے نکل نا پڑتا ہے تب وہ سونے کو پیٹا جاتا ہے تپا جاتا ہے تب جا کے بھول کچھ جیور کام کچھ بن پاتا ہے کتنا سندر ہو جاتا ہے تو آپ کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ انیشیل سٹیجیز پر ہیں جو لوگ سہ چکے ہیں جو لوگ نکل چکے ہیں جو لوگ deal کر چکے ہیں لیکن جو لوگ new awakening میں آرہے ہیں کیونکہ ان کو suddenly سمجھ نہیں آرہا ہے کہ suddenly ان کو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ریویل ہوگی ایک ساتھ ریلائز ہوگی اور ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ایک آپ نے سویم کو فالتو کا بھرکے رکھا تھا آپ کو پہلے کھالی کیا جائے جائے جتنی بھی چیزیں آپ کے میں سے جوڑی تھی اس ہر چیز کو ختم کیا جائے گا جس جگہ آپ بولتے ہیں میں وہ اپنا ہی نیو ورزن بنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ آگے چلتے ہو جرنی میں یہی ڈیوائن جرنی کا سچ ہے جو لوگ اویکننگ میں ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے سمجھ یں اس بات کو ٹھیک ہے